وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلِ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُنَّ اللَّهُ اِكْبَرُ السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبینا محمد الذي بلغ الرسالة وعدل امانة وَنَسَحَ الْعُمَّةِ وَجَاهَدَ فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ صلوات ربِّ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ اما بعد ناظرینِ کرام اسلامی ماں و بہنوں گزشتہ درس میں میں نے بچوں کی تربیت میں ماں کا کردار کیا ہے ماں کو گھر میں بچوں کے سامنے اچھا سیمپل پیس کرنا چاہیے اچھا نمونہ پیس کرنا چاہیے اور یہی وجہ ہے کہ سنن نبی دعوت کی وہ حدیث جس کو امام ابو دعوت رحمه اللہ نے کتاب العدب کے اندر نقل کیا ہے راوی حدیث عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ کہتا ہے امی یوماً ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قائد في بیتی فقالت تعال ها اوطیق فقال لها رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وما اردت ان تؤطیه قالت اوطیه تمرا قال لها اما انک لو لم تؤطیه شئیاً قتبہ تعالی کی قدیبہ عبداللہ بن عامر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری ماں مجھے ایک روز بلاتی ہیں جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے گھر کے اندر تشریف فرما تھے کہتی ہیں کہ آؤ میں تمہیں دوں گی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون سے کہا کہ تم اسے کیا دینا چاہتی ہو یعنی تم اسے کیوں بلا رہی ہو کیا دینے کا ارادہ ہے تو وہ کہتی ہیں اوطیه تمرا کہ میں اسے خجور دوں گی اور اسی لئے میں بلا رہی تھی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشاعت فرمایا کہ اگر تم اسے کچھ نہ دیتی تو تمہارے خلاف یہ جھوٹا لکھا جاتا یعنی تمہارے نام آمال میں گناہ لکھا جاتا کہ تم جھوٹ بول لئی ہو تو دیکھئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس خاتون کو کیسے تاقید کی سچ بولنے کی اور جھوٹ سے بچنے کی آج ہمارے معاشرے میں کتنی ایسی ماں ہیں کی جو بچوں کو ڈرانے کے لیے جھوٹ بول دیا کرتی ہیں اور باپ نے یا والد محترم نے کوئی ایسی چیز نہیں کہی ہے لیکن اس کے باوجود اس بچے سے جھوٹ بولتی ہیں کہ تمہارے باپ نے یا تمہارے والد نے کہا تھا کہ اگر ایسا کرو گے تو میں ماروں گا یا ایسا کرو گے تو تم کو میں سزا دوں گا جبکہ والد نے اسی چیز نہیں کہی ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ یہ حدیث اس بات کا درس دیتی ہے کہ ایک ماں کا کردار یہ ہو کہ بچوں کے سامنے ایک اچھا نمونہ پیش کرے اور جھوٹ بولنے سے اجتناب اور پرہیز کرے اسی طرح سے ایک ماں کو چاہیے کہ وہ ماں گھر کے اندر نماز کی پابندی کرے کیوں اس لئے کہ ایک ننہ منہ بچہ ہوتا ہے ایک ننہ منہ بچی ہوتی ہے وہ ماں کے ہر حرکت پہ نکل لگتی ہے مثال کے طور پر اگر ایک ماں نماز کی پابند ہے جب وہ جائے نماز کو اٹھائے گی اور جائے نماز کو بچھا کر کے جو یہیں تقبیر تحریمہ کہتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو سینے پر رکھتے ہوئے نماز شروع کرے گی تو اس کی وہ ننہ منہ بچی ہے یا ننہ منہ بچہ ہے وہ جب ماں کو دیکھتا ہے کہ ماں نماز پڑھ رہی ہے تو یہ اس وے حسنہ اور اچھے سمپل اور نمونے کا نتیجہ ہوتا ہے کہ وہ ننہ منہ بچی بھی اس مسلے پر آکے کھڑی ہوتی ہے وہ ننہ منہ بچہ اس جائے نماز پر آکے کھڑا ہوتا ہے اور جس طریقے سے ماں یہ نماز کے لئے رکو میں جاتی ہے سجدے میں جاتی ہے وہ ننہ منہ بچہ بھی یا ننہ منہ بچی بھی اپنے اس ماں کی حرکت کو دیکھتے طریقے سے نماز پڑھنے کی رکو کرنے کی سجدہ کرنے کی اور اسی لئے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کا گھر ان کے لئے بہتر ہے یعنی وہ گھروں میں نماز دا کریں گھر میں نماز دا کرنا یہ ان کے لئے بہتر ہے اس کی بھی ایک اللہ سمجھ میں آتی ہے کہ جب ایک خاتون گھر میں نماز پڑھے گی تو اس کو دیکھ کر کے اس کے جو بھی بچے ہیں یہ ہے کہ اس کے نقص قدم پر چلیں گے اور ان بچوں کو بھی نماز پڑھنے کی ایک عادت سی پڑھ جائے گی اسی طریقے سے صلف صالحین کی جو خواتین تھیں روبی بنت معاوید رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں صحیح ہے ان کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب آشورہ کے روزہ رکھنے کا حکم دیا ایک انسان کو بھیجا کہ وہ آواز دے یوم آشورہ کی دسوئے محرم کی صبح کو کہ جس انسان نے افطار کر لیا ہو اسے چاہیے کہ وہ اپنا پورے دن یہ پورا کرے یعنی پورا دن نہ کھائے اور اس طریقے سے وہ روزہ رکھ لے اور جس نے کچھ نہ کھایا پیا ہو اسے چاہیے کہ وہ روزہ رکھے یوم آشورہ نے دسوئے محرم کا وہ روزہ رکھے کہتی ہیں کہ ہم لوگ یعنی خواتین کے بارے میں کہتی ہیں کہ ہم لوگ آشورہ کا روزہ رکھتی تھیں اور اپنے بچوں کے بھی روزہ رکھواتی تھیں حتی کہتی ہیں کہ نا جال لہم اللعب من لہن کہ ان کا روی کا ہم ان لوگوں کے لیے کھلونہ بنا دیتی تھی اور جب ان بچوں کو کھانے کی حاجت پیش آتی کھانے کے لیے وہ آواز دیتے تو ہم لوگ وہ کھلونہ ان کے سامنے پیش کر دیتی تھی تاکہ وہ اس میں لگ جائیں اور اس طریقے سے افطار تک وہ اس حال میں باقی رہیں تو یہ سلف کی خواتین تھیں وہ اس وقت کی مائیں تھیں کہ خود بھی نماز کی پابندی کرتی تھیں خود بھی ارکان اسلام کی پابندی کرتی تھیں خود بھی روزہ کی پابندی کرتی تھیں اور ان کو اپنے بچوں کی بھی فکر ہوا کرتی تھی کاس کی موجودہ وقت میں اگر یہ بیداری ہماری خواتین کے اندر آ جائے ہماری عورتوں کے اندر آ جائے تو معاشرے کے اندر ایک انقلاب آ جائے اصلاح ہو جائے صدھار ہو جائے اور یہ ذریعہ صالح ہو جائیں اور یہ ہے کہ یہ نیک بچے ہوں اسی لئے صحیح مسلم کی حدیث اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو بیان فرمایا اور اس حدیث کو امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب الوسیعہ کے اندر ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اِذَا مَا تَبْنُ عَاجَمْ اِن قَطَعَانْهُ اَمَلُهُ اِلَّا مِنْ ثَلَافٍ عِلْمٌ يُنْتَفَوْ بِهِ اَوْ وَلَدٍ سَالِحٍ يَدُولَهُ اَوْ صَدَقَةٍ جَارِيَةٍ اُقَمَا قَالُهُ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب ایک انسان مر جاتا ہے تو اس کے عامال کا سسلہ منقطع ہو جاتا ہے لیکن تین ایسی چیزیں ہیں کہ اس کا ثواب جاری رہتا ہے اس میں سے ایسا صدقہ جو جاری ہو کہ انسان نے اپنی زندگی میں کوئی ایسا کام کر دیا جیسے اس نے محجد کی تعمیر کر دی مدرسے کی تعمیر کر دی کتابوں کی پرنٹوں نے اشاعت کروا دی اور اس طریقے سے دیگر رفاہی کام جس سے لوگ فائدہ اٹھا رہے ہیں تو انسان مر جاتا ہے لیکن مرنے کے بعد بھی اس سے اس کا عجر ملتا رہتا ہے اَوْ عِلْمٍ يُنْتَفَوْ بِهِ دوسری چیز کی یا ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے ایک انسان ہے جس نے قرآن کریم کی تفسیر کر دی ایک انسان ہے جس نے حدیث کی شرح کر دی یا کوئی کتاب کسی خاص موضوع پر لکھ دی یا یہ ہے کتاب کی طبعات اور نصرِ ساتھ میں حصہ لے لیا یا یہ ہے کسی انسان کو اس نے کسی خیر کی دعوت دے دی اور کسی اچھے کام کرنے کی رہنمائی فرما دی تو یہ چیز کیا ہے کہ ایسا علم جس سے فائدہ اٹھایا جائے انسان اس دنیا سے رخصت ہو چکا ہے لیکن جب تک تا قیامت اس علم سے لوگ فائدہ اٹھاتے رہیں گے اس سے اس کا عجر و ثواب ملتا رہے گا یا یہ ہے کسی نیک بچہ ہے جو نیک بچہ اس کے لیے دعائے مخفرت کرے غور کرنے کا مقام ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بچے کا ذکر کیا لیکن بچے کے ساتھ صالح کی قید لگا دی کہ جب وہ بچہ نیک ہوگا جسے آپ چھوڑ کر کے اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں ایک خاتون ہے جس کی موت اس دنیا سے اس حال میں ہو رہی ہے کہ اس نے اپنے پیچھے اپنے ایسے بچوں کو یا بچیوں کو چھوڑا ہے کہ جو بچے نیک ہیں ان کی تربیت اسلامی ڈھنگ سے کی ہے انہیں اس نے اسلامی آداب اور احکام سکھلائے ہیں دینی تعلیم دی ہے قرآن و حدیث کی تعلیم سے انہیں آراستہ کیا ہے تو وہ خاتون مر جا رہی ہے اس ماں کا انتقال ہو جا رہا ہے اس باپ کا انتقال ہو جا رہا ہے لیکن یہ نیک بچے ہیں جو ان کے لیے دعائے مغفرت کرتے ہیں تو ایسی چیز ہے کہ اس کا ثواب بھی ان کو ملتا رہتا ہے یہ بچے نیک کم ہوں گے اس کے لیے ظاہر سی بات ہے کہ چاہے وہ ماں ہو اور چاہے وہ باپ ہو انہیں اس گھر میں گدوا بننا ہوگا اور اچھا سیمبل اور نمونہ اپنے بچوں کے سامنے پیش کرنا ہوگا تاکہ وہ بچے ان کے اخلاق سے متاثر ہوں اور اس طریقے سے ان بچوں کے اندر بھی نیک کام کرنے کا جذبہ پیدا ہو بچوں کی تربیت کے سسلے میں خواتین کو بہت حساس ہونا چاہیے اسی سسلے میں ایک چیز یہ بھی ہے کہ احتمام ہنہ باللپس شریع کہ ان ماںوں کو چاہیے ایسے لباس بھی ماں اپنے بچی کو یا اپنے بچوں کو نہ پہنائیں جو لباس غیر شریع ہوں بچپن ہی سے ان کو شریع لباس پہنائیں شریع لباس کیا ہے کہ ایک بچہ ہے اس کو ایسے پینڈ نہ پہنائے جائیں کہ اس کا پینڈ ٹکھنے سے نیچے ہو کیوں اس لئے کہ اس کی عادت ڈالی جائے اگر وہ بچہ پہن لے رہا ہے تو یہ ہے کہ مرفول کلم ہے جب تک کی بلوغت کو نہ پہنچے لیکن ماں کی ذمہ داری ہے باپ کی ذمہ داری ہے کہ ان کو ایسے لباس نہ مہیا کریں جس میں شریع قباحت ہو کیونکہ پاجامہ یا پہبند تہبند یا پینڈ ٹکھنے سے نیچے ہوگا اور بچپن سے وہ بچہ اس چیز کو پہنے گا تو جب بڑا ہوگا تو ظاہر سی بات ہے اس کی ایک عادت سی بن جائے گی اور وہ چیز چھوڑنے کی وہ طاقت نہیں رکھ پائے گا اسی طریقے سے بچے کو ٹکھنے سے نیچے لباس شروع ہی سے نہ پہنائے بچپن ہی سے تاکہ جب بچہ یہ بڑا ہو تو اس کی ایک عادت سی بنی رہے اور وہ یہ سمجھے کہ ٹکھنے سے نیچے کپڑا پہننا یہ حرام ہے ماں کو چاہیے کہ اپنی بچی کو ایسا لباس نہ پہنائے جو لباس ساتر نہ ہو پردہ پوچ نہ ہو یا یہ ہے کہ وہ لباس کسی غیر قوم کا ہو جیسے کہ آج کل فلمی دنیا کی جو عورتیں ہیں ایسے لباس کو پہنتی ہیں جو فی نفسی فتنہ ہوتا ہے اور آج فیشن کے دور میں کتنی ایسی مائے ہیں جو مارکٹ میں جاتی ہیں اور اسی فیشن سے متاثر ہو کر کے وہی لباس لا کر کے اپنی بچیوں کو پہناتی ہیں تو ظاہر سی بات ہے کہ اگر اس کی روک تھام نہ کی گئی بچپن سے تو جب بچی وہ لباس پہنے گی اور وہ فیشن کے طور پر اپنائے گی جب وہ بچی بلوغت کے عمر کو پہنچے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ ان چیزوں سے اجتناب کرنا ان چیزوں سے پرہیز کرنا اس کی لئے مشکل ہوگا اس لئے ایک ماں کا کردار یہ ہے کہ خود بھی اس قسم کے لباس کو نہ پہنے فیشن کے طور پر کہ جس لباس کے پہننے سے سطر پوسی نہ ہو رہی ہو یا یہ ہے کہ اس لباس کے پہننے سے جسم کے نصیب و فراز ظاہر ہوں جیسے کی آج کل کی کتنی خاتون ہیں جو ایسے ٹائٹ لباس کو پہنتی ہیں اتنا چست ہوتا ہے کہ جسم کے تمام آدھا یہ ظاہر ہوتے ہیں حتیٰ کی جو برقہ استعمال کرتی ہیں برقہ اتنا فنشیبل ہوتا ہے اس کے اوپر ذریع بری کتنے نقص و نگار ہوتے ہیں اور اتنا چست ہوتا ہے کہ اس برقے پر اگر یہ کہا جائے تو بے جا نہیں ہوگا کہ اس برقے کی فتنے کو چھپانے کے لیے اس کے اوپر الگ سے ایک نقاب پہننا چاہیے تو اگر ایک خاتون جو ماں کی حیثیت سے ہے اگر وہ ان چیزوں کو پہن نہیں ہو تو ظاہر سی بات ہے جو ننہی منہی بچی ہے دو سال چار سال چھ سال کی جو گھر میں ہے جب وہ دیکھے گی اپنے ماں کو یہ چیزیں پہنتے ہوئے ظاہر سی بات ہے کہ اس بچی کے دل و دماغ میں وہ چیزیں سرائط کریں گی اور وہ بھی جو جو عمر بڑھتی جائے گی وہی چیزیں پہننے کی وہ بھی عادی ہوگی تو ہونا یہ چاہیے کہ ماں کا کردار لباس کے سسلے میں بھی یہ ہو کہ اپنے بچوں کو اور بچیوں کو سرائی لباس پہنائیں اور اسی لئے صحیح مسلم کی حدیث جسے امام مسلم رحمہ اللہ نے کتاب اللباس میں ذکر کیا ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث پاک میں ارشاد فرماتے ہیں کہ کتنی ایسی عورتیں ہیں جو لباس کپڑا پہنے بھی ہوتی ہیں لیکن کپڑا پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہوتی ہیں کاسیات ان آریات کپڑا پہنے بھی ہیں لیکن پہننے کے باوجود بھی وہ ننگی ہیں مومیلات ان مائلات مومیلات یہ لوگوں کو مائل کرتی ہیں اور خود لوگوں کی طرف مائل ہوتی ہیں رو سہنکا سنمت البخت المائلہ ان کے سر یہ جس طریقے سے اوڑ کے کہان یہ بلند ہوتے ہیں اس طریقے سے اس سروں کے اوپر جو چوٹیاں ان کی ہوتی ہیں یہ بلند ہوتی ہیں لا يدخلن الجنہ یہ ایسی عورتیں ہیں جو جنت میں نہیں داخل ہوں گی اور نہ ہی جنت کی محق ہی ملے گی جبکہ جنت کی محق اور خشبو دور کی مسافت سے محسوس کی جاتی ہے اور ملتی ہے اس حدیث کے الفاظ پہ گوھر کریں کہ کاسیاتن آریات کپڑا پہنے ہی ہیں لیکن کپڑا پہننے کے باوجود ننگی ہیں آج دیکھئے شادی حال میں جب عورتیں جاتی ہیں چاہے وہ ولیمے کی دعوت ہو یا عقیقے کی دعوت ہو یا کوئی اور مناسبت ہو کسی اور فنکشن میں جب ایک خاتون ایک ماں گھر سے نکلتی ہے دیکھئے ان جگہوں سے گزر ہو شادی حال کے سامنے سے گزر ہو تو یہ کتنی ایسی مسلم خواتین ہیں کہ ایسے لباس پہنے ہوئے ہوتی ہیں جو شرعی لباس نہیں ہوتے ہیں فلمی دنیا میں کام کرنے والی جو خواتین ہیں جو عورتیں ہیں انہی کی نقالی ہوتی ہے ان کی فیشن کو اپناتی ہیں اس طریقے سے بے پردہ گھر سے نکلتی ہیں اور اوپر سے ظلمات انفو کا ظلمات تاریخی میں تاریخی یہ کہ اوپر سے فل میک اپ جو میک اپ صرف اور صرف شوہر کے لیے ہونا چاہیے وہ خاتون وہ میک اپ کر کے اور بے پردہ ہو کر کے گھر سے نکلتی ہے کہ انہیں دیکھ کر کے ایک حیادار انسان کی نگاہیں شرم سے جھک جاتی ہیں ظاہر سی بات ہے اگر ایک ماں اس طریقے سے اس ہوئے سیعہ ایک برا نمونہ اپنی بچی کے لیے پیش کرے گھر سے نکلے گی تو ظاہر سی بات ہے کہ اس کا ایک غلط اثر اس بچی کے اوپر ہوگا اور یہ یہ کی جونجی وہ بڑی ہوتی جائے گی اسی طریقے سے جس حال میں اپنی ماں کو دیکھ رہی ہے کہ ماں یہ اپنے بچی کے ساتھ گھر سے نکلتی ہے وہ ایسے لباس میں ہوتی ہے جو غیر شریع لباس ہوتے ہیں بے پردہ ہو کر کے نکلتی ہے اور اوپر سے فل میک اپ کر کے پرفیوم کا استعمال کر کے یہ تمام چیزیں اگر کر کے وہ خاتون نکل لئی ہے تو ظاہر سی بات ہے اس کا بہت ہی غلط اثر ان بچیوں پر ہوگا جو اس گھر میں رہ رہی ہیں تو ہونا کیا چاہیے کہ ایک ماں کا کردار بلا بلند ہونا چاہیے اب اگر وہ بچی بڑی ہو جائے اور یہ خاتون جو ماں کی حیثیت سے گھر میں ہیں وہ چاہیں کہ اس کو شریع لباس پہنانا چاہیں پردے میں لانا چاہیں تو ظاہر سی بات ہے یہ چیز اس کے لئے مشکل ہوگی اللہ من رحم اللہ ہاں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جس پر رحم کرنا چاہے یا اللہ تعالیٰ جس بچی کو ہدایت دینا چاہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ ترہ ترے کی برائیاں ہیں جو ہمارے معاشرے میں جنم لے چکی ہیں اور دیکھا جائے تو اس کی سب سے پہلی مجرم کون ہے وہ ماں ہے جو خود شریع طور پر شریعت کی پابند نہیں ہے شریع لباس کی پابند نہیں ہے اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے وَنَنْهِ مُنْهِ مَعْسُوم بچوں کے اوپر کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیحین کی وہ حدیث کُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدْ عَلِ الْفِطْرَةِ فَأَبُواهُ يُحُوِّدَانِهِ اَوْ يُنَصَرَانِهِ اَوْ يُمَجَّسَانِهِ کُلُّ مَوْلُودٍ يُولَدْ عَلِ الْفِطْرَةِ جو بھی بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بچہ فطرت اسلام پہ پیدا ہوتا ہے یعنی اس بچے کے اندر یہ صلاحیت موجود ہوتی ہے کہ دین اسلام کو قبول کر اسلام کی فطرت پہ پیدا ہوتا ہے لیکن معاملہ کیا ہوتا ہے اَبَواهُ يُحُوِّدَانِهِ اس کے والدین اس کے گارجین اس کے ماباب اس کو یہودی بنا لیتے ہیں اگر وہ یہودی گھر میں پیدا ہوا اس ماحول میں پیدا ہوا بڑھا پلا وہ یہودی ہو گیا اَوْيُنَسْوَرَانِهِ یا یہ ہے کہ اسے کرسچین اور عیسائی بنا لیتے ہیں اگر وہ بچہ کرسچین کے گھر میں پیدا ہوا ماباب کرسچین ہیں تو بچہ ان کی تعلیمات کو اپنا لیتا ہے اور اس طریقے اسے نصرانی ہو جاتا ہے اَوْيُنَسْوَرَانِهِ یا اگر کسی مجوسی کے گھر میں پیدا ہوا والدین یہ پیرنس سرپرستی آگ کی پوجہ کرنے والے ہیں تو وہ مجوسی ہو جاتا ہے تو معلوم یہ ہوا اس حدیث سے یہ حدیث فرمانِ رسول ہمیں اس بات کا درست دیتی ہے کہ ایک بچہ جو بھی پیدا ہوتا ہے وہ اسلام کی فطرت پر پیدا ہوتا ہے اس لئے آپ دیکھئے کہ ایک بچے کی مثال ایسے ہی ہے جیسے آپ کے سامنے ایک خوائٹ پیپر ہو ایک سفید پیپر ہے اب اس پیپر پہ آپ چاہیں قرآنِ کریم کی آیت لکھ لیں آپ چاہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حادثِ مبارکہ لکھ لیں آپ چاہیں تو اس پہ گانے لکھ لیں آپ چاہیں تو سودی لیندین لکھ لیں آپ چاہیں تو کوئی اور ناجائج چیز پہ لکھ لیں وہ ہوایٹ پیپر آپ کا ہاتھ پکڑنے کے لئے نہیں آئے گا کہ یہ چیز جو آپ لکھ رہے ہیں یہ غلط ہے یہ حرام ہے سیم یہی مثال آپ یہ سمجھیں کہ جس طریقے سے ہوایٹ پیپر پہ ایک انسان ناجائج چیزیں لکھے وہ ہاتھ نہیں پکڑے گا کہ ہمارے اوپر یہ ناجائج چیزیں کیوں لکھ رہے ہو ایسے ہی ایک بچے کی مثال ہے کہ بچے کا ذہن صاف و صفاف ہوتا ہے آپ چاہیں تو ان کو گانے سکھا دیں آپ چاہیں ان کو فلم دیکھنا سکھا دیں یا آپ چاہیں تو ان کو قرآن و حدیث کی تعلیمات سکھا دیں قرآن یاد کروا دیں چھوٹی چھوٹی صورتیں یاد کروا دیں جو چاہیں ان کے دماغ میں آپ ڈال سکتے ہیں وہ بچہ بھی آپ کا ہاتھ پکڑنے نہیں آئے گا کہ امی آپ یہ کیوں کہہ رہے ہیں کیونکہ وہ ماں باپ کے نقش قدم پر چلتا ہے اور اس کے دل و دماغ میں یہ بات ہوتی ہے کہ جو بھی کام ہمارے والدین کر رہے ہیں وہ بہتر ہے اچھا ہے گرچہ وہ کام غلط ہی کونہ ہو تو اب وقف ختم ہو رہا ہے انشاءاللہ آئندہ مزید باتیں اس کا تعلق بچوں کی تربیت میں ماں کے کردار سے ہے اس کی سسلے میں مزید باتیں آئندہ درس میں انشاءاللہ آپ کے سامنے بیان کی جائیں گی تب تک کے لئے آپ اجازت دیں شکریہ والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی